اور پھر یہ کہانی ختم نہیں ہو جاتی ہسٹری بند نہیں ہو جاتی فدق کے معاملے کی جناب سیدہ کے زمانے میں جناب سیدہ کی حیات تک انہیں باغر فدق واپس نہیں کیا گیا اپنے پاس رکھا گیا لیکن پھر کچھ ایسے خلفائے کہ جنہوں نے اولاد زہرہ کو وہ حق دیا پھر کچھ اور خلفائے جنہوں نے پھر وہ اولاد زہرہ سے حق چین لیا پھر کچھ خلفائے جنہوں نے پھر دے دیا پھر کچھ خلفائے جنہوں نے پھر لے لیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب جانتے تھے کہ یہ اگر حق ہے تو اولاد زہرہ کا ہی حق اس لئے دیتے تھے اور پھر ایسے حالات بن جاتے تھے کہ انہیں پھر لینا پڑتا تھا حارون نے قبضہ کیا ہے فدق کے اوپر لیکن معمون نے واپس کر دیا اس طرح سے مختلف حکمران آئے ہیں انہوں نے کام کیا ہے تو یہ اگر چپٹر کلوز ہو جاتا ہے اسی زمانے میں کہ یہ حق ہی نہیں تھا تو پھر باقی خلفائے ہمیشہ سے یہی نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ حق ہی نہیں بنتا اولاد زہرہ کا اس لئے یہ حکومت کے پاس رہنا چاہیے لیکن وہ بھی جانتے تھے کہ یہ حق بنتا ہی نہیں کا ہے اس لئے بار بار لوٹ آتے تھے لیکن جب دیکھتے تھے کہ اس طرح تنکیت باور میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے پھر دوبارہ سلے لیتے اس لئے سلسلہ جاری رہا اور پھر حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تھوڑا سا ہم تعمل کریں اس ادبار سے کہ کیا بی بی صرف یہ باغ تھا جس کے پیچھے گئی تھی یا کوئی میسج تھا جو دینا چاہتی تھی وہ گھرانا کہ جو پورا کا پورا اتنا پاک و پاکیزہ گھرانا کہ جو خود اہل بیت کے افراد نہیں جو اہل بیت سے قریب ہو جائے اور ان کے جیسا بننے کی کوشش کرے جیسا کہ کنیز حضرت زہرہ جناب فضا نے کوشش کرے تو ان کی شان میں بھی آیت آ جاتی ہے وَيُتْعِمُونَ الدَّعَامَ لَحُبِّهِ مِسْكِينَ وَيَتِيمُ وَأَسِيرَ یہ اس کی محبت میں یتیم مسکین ورسیر کو کھانا کرنا ہے اتنا دینے والے قرار جب اتنا دینے والے تھے تو ایک باق کو کیوں روک کر رکھا دے دیتے ہیں پوری امت کو کیا فرق پڑھتا ہے تو دینے والے اور ایک مقام پر نے متعدد مقامات پر بی بی سیدہ کے صحاوت کے واقعے آتی ہیں کس کس واقعے کو میں ذکر کروں وہ انسان کی زندگی کی بالخصوص لڑکی کی زندگی کی وہ رات جو زندگی کی بہترین رات ہو سکتی ہے شادی کی رات اس وقت ہر بچی کی تمنہ یہ ہوتی ہے میرا باپ میرا گھر والے میرے لئے سب کچھ جمع کر دیں تاکہ میں پورے اعتماد کے ساتھ اپنے سسرال جاؤ پیغمبر کائنات کا نبی افضل بشر وہ اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہے اور کیا کہ کچھ دے کر رخصت کیا لیکن جو دیا تھا لباس لباس عروسی وہ بھی اسی شادی کی رات ہی سائل کو دے دیا یہ بھی مجھے نہیں چاہتے یہ بھی اللہ کے راستے میں خاص کر رہا ہے اتنا دینے والی بی بی یہ کیا ہے فضل کی اندر کے جس کو لے کر بیٹھیں اس کا مطلب خاص ایسی چیز ہے جس سے اشارہ ملہ ہے اور باقی دے یہ سوال کیا ابن عبد الحدید موتظلی نے شرع نحجل بلاغہ جنم لکھی ابن عبد الحدید موتظلی یہ بھی بڑا خوبصورت انداز ہوتا تھا کس کے اوپر شرع لکھی کس کے اوپر شرع لکھی نحجل بلاغہ پڑھ نحجل بلاغہ کس کی کتاب ہے سید رضی کی جو شیعہ آلیم دین ہے شیعہ آلیم دین نے کتاب لکھی تھی نحجل بلاغہ اس کے اوپر جب شرع لکھی تو کس نے لکھی سنی آلیم دین نے ابن عبد الحدید موتظلی یہ ماحول تھا ایک زمانے میں شیعہ کتاب لکھے تو سنی شرع لکھتے تھے سنی کتاب لکھے تو شرعہ شیعہ لکھا کرتے تھے تو یہ اگر اس طرح سے معاملہ چلیں گے تو پھر بہت سارے معاملہ حل ہو سکیں گے ورنہ انتہا پسندی آ جائے ایک دوسرے کو برداش نہ کرنا اور تحمل نہ ہونا تو پھر حسان دعوت اے فگر نہیں دے سکتا انہوں نے اس کتاب کے در اس بات کو ذکر کیا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے استاذ سے سوال کیا کہ جناب سیدہ اگر دے دیتی فدہ تو کیا فر پڑ جاتا کیوں انہوں نے اتنا ایمفرسائز کیا کہ یہ فدہ ہمارا مال ہے یا تو تم مانو کہ پیغمبر نے مجھے اپنے زمانے میں دے گیا تھا اور یہ میرا مال ہے میری ملکت ہے مجھے توفتن دیا گیا تھا یا یہ مانو کہ میرا سے میرا ہی حق بنتا ہے تو یا میراس کے ذریعے تمہیں مانو اور پھر اس کے پر خطبہ بیان کیا کہ میراس ملی ہے ایک نبی کو دوسرے نبی سے یہ ساری تفصیلات بیان کی اتنا کیوں فدق کے معاملے کو اٹھایا گیا تو کہتے میرے استاذ نے جواب دیا اگر فاطمہ چاہتی تو یہ فدق دے دیتی اور فدق دے سکتی تھی لیکن اس لیے نہیں دیا تاکہ یہ ثابت کر دے کہ جو فدق کو نہیں دے سکتا کیسے ممکن ہے کہ وہ پھر خلافت کو اس کے اہل تک پوچھا سکتا اور کہا کہ اگر وہ شخص فدق کو واپس کر دیتا تو فاطمہ اگلے دل ضرور جاتی اور سوال کرتے کہ جس ممبر پر تو بیٹھایا کیا وہ تیرہ ممبر ہے اور یہ مرحلہ آگے بڑھ جاتا تو یہ پہلا مرحلہ پہلی سیڑی تھی فدق اور ثابت کر دیا کہ جب یہ فدق ہی کو نہیں دے سکتے تو دوسری سیڑی دوسرے مرحلے کے تو بات ہی نہیں آتی اس لیے فدق کی اوپر اتنا ایمفیسائز کیا تو اہل بیت کے گھرانہ بہت دینے والا گھرانہ تھا لیکن معاملہ یہاں پر الہی معاملہ تھا رہبری کا معاملہ تھا پیغمبر کے بعد کون خلیفہ رسول ہوگا اس مسنت کا معاملہ تھا اس لیے جناب سیدہ فدق کے معاملے کی اوپر یہ قدم بھی پیچھنے ہوگا